اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی آج ہم جس ٹوپک کے اوپر بات کریں گے وہ ہے کام کام اور صرف کام جو کام ہے نا وہ مرد کا زیور ہے جس طرح عورتیں چھوڑیاں پہنتی ہیں سونا پہنتی ہیں اس طریقے سے جو کام ہے وہ مرد کا زیور ہے اگر وہ کام نہیں کرتا تو اس میں کوئی اچھے گن نہیں ہے کوئی اس کی قدر نہیں کرتا یہ دنیا بڑی ظالم جگہ ہے اور یہ آپ کو بڑے برے طریقے سے ٹریٹ کرتی ہے اگر آپ کے پاس روزگار نہیں ہو آپ ہر وقت کام کرتے رہے ہیں تو فیملی بولتی ہے جی ہمارے پاس دینے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے کبھی آکے بیٹھتے نہیں ہیں محبت کے دو بولتے ہیں اب فیملی کے پاس برابر میں جاکے بیٹھے ہیں تو بولتے ہیں بڑا ہی ناکارہ شخص ہے ہر وقت گھر پہ بیٹھا رہتا ہے عورت ہو گیا ہے کام نہیں کرتا مولی صاحب دین کی کام کے اوپر لگ جائے ہیں تو دنیا تانہ مارتی ہے کہ مولی صاحب پیسے نہیں کماتے وہ صرف اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں دنیا ایسے نہیں چلتی مولی صاحب کوئی بزنس شروع کرتے ہیں تو لوگ تانہ مارتے ہیں کہ دیکھو کہ ایسا ملوی ہے دین کو چھوڑ کے پیسے کے پیچھے باغل ہو گیا اور خوار ہو گیا لیکن یقین جانی ہے کام نہیں رکنا چاہیے کام نہیں چھوڑنا چاہیے اگر آپ مرد ہیں اگر آپ خاتون بھی ہیں اور آپ پیسے کماتی ہیں تو اس کے اوپ کو پریورٹی دینی ہی چاہیے باقی کام آگے پیچھے چلتے رہیں گے پاکستان جیسے معاشرے میں لوگوں کے نینیانوے فیصد پرابلمز صرف پیسے سے سولف ہو جاتے ہیں آپ کتنا ہی اچھا کام کرتے رہیں دین کے لیے باقی لوگوں کے لیے آپ کے بچے کو کتا کٹ لے تو بولتے ہیں ری بیز کا انجیکشن اٹھارہ ہزار روپے کا ہے اور اگر آپ کے اٹھارہ ہزار روپے نہیں ہوں گے تو آپ کا بچہ مر جائے گا اور اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا اور ایک بالکل سچا واقعہ آنکھ ہو دیکھا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ جا کے کسی کو بولیں جی ایک پیٹرول میری گاڑی میں ڈال دے ایک لیٹر فری کے اندر کیونکہ آپ کونٹینٹ پروڈیوز کرتے ہیں آپ کتابیں لکھتے ہیں آپ لوگوں کو پڑھاتے ہیں لوگوں کو سب کرتے ہیں کوئی آپ کی بات نہیں سنے گا وہ لے گئے ملی صاحب پیسے دو اور پیٹرول لیل واکے لے جاؤ تو یہ کام بڑا ضروری ہے میرے سرطے مولانا عبد الرحمان صاحب انہیں بچپل میں مجھے بدعا دیئے وہ لگ گئی وہ بدعا یہ تھی کہ اللہ تو یہتنا مصوف رکھے کہ تیرے پاس گناہ کی فرصت نہ ہو تو اللہ نے بڑا کرم کیا ہمیشہ مصوف رہتا ہوں بہت زیادہ تو آدمی کو کام کرتے رہنا چاہیے تاکہ وہ فضولیات میں لوف چیزوں کے اندر پڑھنے کا اس کے پاس سرے سے ٹائم ہی نہ ہو یہ آپ کام کرتے رہیں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی لائف بھی امپروف کرتی رہے گی زندگی بھی امپروف ہوتی رہے گی لوگوں سے آپ کا رویہ بھی بہتر ہو جائے گا یہ آپ کام چھوڑ دیں گے جس کی وجہ سے کام چھوڑیں گے نا کل اسی نے آپ کو تانہ دینا ہے یاد رکھئے آپ جن بیوی بچے اور ماں باپ کی ایسے کام چھوڑ دیں گے نا کہ ہم ان کو کچھ زیادہ ٹائم دے دیں سال بعد جب ان کی حالت بہتر ہو جائے گی بیماری سے باہر آ جائیں گے وہ ہی آپ کو تانہ دیں گے کہ کم بھگت کچھ کر لیا ہوتا اگر زندگی کے اندر تو ہمیں دن نیکنا نہیں پڑتا ہم آرام سے رہ رہے ہوتے ہیں تو کام کو پریورٹی کے پر رکھئے کوئی خاندانی مسائل آ جائیں کوئی جذباتی کوئی رولر کوسٹر میں پھز جائیں کوئی اور زندگی میں مسئلہ ہو جائے لیکن کام آئے تو کام چلتے رہنے چاہیے ہم جو کام روک لیتے ہیں یہ کام بڑا برا کرتے ہیں آپ جب کام کر رہے ہیں تو اس کام کے ساتھ آپ کا نام اٹیچ ہو گیا ہے اب وہ کام یہاں تو آپ لیتے ہی نہیں اگر آپ نے لے لیا ہے تو اب اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے کہ اس کو آپ کو ایک روپیہ مل رہا ہے یا ایک لاکھ ڈولر مل رہے ہیں آپ کا نام اٹیچ ہے آپ نے اسی کوئیٹی کے ساتھ کرنا ہے جیسے کہ آپ کرتے ہیں تاکہ وہ آپ کا سٹینڈر بن جائے میرے ساتھ کام کرتے ہیں علیم احمد صاحب گلوبل سائنس والے گفتگو کے اندر ہماری کتابیں ریویو کرتے ہیں اب تو انشاءاللہ تلائید کے بعد سے میں وہ فل ٹائم جوئن کر رہے ہیں تو میں ان کو بولتا ہوں علیم احمد کوئیٹی سٹینڈر لیکن کم سے کم ہے اس بار کا ادبار ہوتا ہے کہ کام اس کالیٹی کے مطابق ہوگا تو کوشش کریں کہ کام کو اس کی کالیٹی کے مطابق جیسا اس کا حق ہے اس کو کرتے رہا کریں اور کام سے بھاگنا نہیں چاہیے پاکستان میں ممن کیا ہوتا ہے ایچ آر کی کوئی ایمیل غلط آگئی کسی کو اچھا بونس نہیں ملا کسی کو بوس نے صحیح تیر کیسے بات نہیں کی کسی کو جھڑک دیا وہ پہلا کام کیا کرے گا کام کرنا ہے سٹوپ کر دے گا وہ نے کہا ٹھیک ہے مجھے ڈاٹا تھا آپ کام لے کے دکھائیں مجھ سے دیکھتا ہوں کیسے کام لیتے ہیں اچھا بونے مجھے ڈاٹا ہے نا آج دیکھتا ہوں میں بھی پانی کون دیتا ہے پودوں کو میں بھی دیکھتا ہوں باہر گروسٹی کون لے کے آتا ہے گوش کون لے کے آتا ہے ہم کام فوراً بن کر دیتے ہیں یہ کام بن کرنے سے آپ کی جو واحد خصوصیت تھی نا وہ بھی ختم ہو گئی جب نفع بخش تھے نا کسی کے لیے آپ نے اس کے پر بھی تعلیٰ لگا لیا تو اب کسی کام کے نہیں بچے دو ٹکے کے بھی نہیں بچے تو یہ کام ضرور کرتے رہا کریں جب یہ کام کرتے رہیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کی عادت بن جائے گی پھر آپ ہر جگہ کام والے بنتے بن جائیں گے آپ دین پہ لگیں گے تو کام والے ہوں گے آپ دنیا پہ لگیں گے تو کام والے ہوں گے آپ کسی کو پڑھائیں گے تو کام والے ہوں گے آپ کونٹینٹ پروڈیوس کریں گے تو کام والے ہوں گے کیونکہ کام آپ کی فطرت ثانیہ بن چکا ہے کام آپ کی عادت بن گیا ہے ہمارے معاشرے میں انفورچنیٹلی لوگوں کی عادت آرام بن گیا ہے یہ عادت جو ہے وہ کام ہونا چاہیے آپ کام کرتے رہا کریں بیچ میں تھوڑا سا بریک لے کے بوڈی کو سکون دے دیا آرام دے دیا وہ ایک الگ بات ہے لیکن آرام زندگی کا نظب لین یا مقصد نہیں ہونا چاہیے زندگی کا مقصد کام ہونا چاہیے اور بندے کو کام کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہم سب مجموعی طور پر بحیثیت قوم اوپر آ سکیں آپ سے بھی یہ دیکھ لیں نا کہ ہم لوگ کتنے آورت ضائع کرتے ہیں نیٹ فلکس کے اوپر یوٹیوب کے اوپر سیاسی تقریروں کے اندر گو سپس کرنے کے اوپر فالتو میسیجز شیئر کرنے کے اوپر تو کسی دن کاؤنٹ کرنے بیٹھ کے تو آپ کو بڑا احساس ہوگا کہ اس وقت کے اندر بہت سارے ضروری کام کیے جا سکتے تھے اللہ کا ذکر کیا جا سکتا تھا پرسل ڈیولپمنٹ پر کام کیا جا سکتا تھا کتاب پڑھی جا سکتی تھی بسنس آئیڈیا لانج ہو سکتا تھا کسی بندے کی اب مدد کر سکتے تھے کسی کو کچھ سکھا سکتے تھے اگر آپ ینگ ہیں جو کہ پاکستان میں وہ سارے بچے ہیں تقریباً چودہ کروڑ بچے ہمارے پاس ہیں جن کو ہم یوت کہتے ہیں جن کی عمر پندرہ سے انتیس سال کے درمیان ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کام کیا کرنے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مسجد کہاں پر ہے جانگے جا کے نماز پڑھنی ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ فیملی کی کیا ذمہ داری ہیں بس یہ تین کام پتا ہونے چاہیے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی چوتھا کام پتا ہے تو اس عمر میں جوتے مارنے چاہیے تو سر جھکا کے کام کرتے رہے کام کرنے والوں کی پاکستان میں بہت قلت ہے آپ تھوڑا سا بھی کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں نا اندھے گاؤں میں کانا راجہ تو آپ بڑے آرام سے اوپر آ جاتے ہیں ہم جیسے لوگ نالائک مشہور ہی اس لئے ہو جاتے ہیں لوگ واوا اس لئے کرتے ہیں کہ باقی کوئی کام ہی نہیں کر رہا ہمارا کوئی کمپیٹیشن ہی نہیں ہے جس دن کمپیٹیشن آ گیا تو اس دن یقین جانی ہے میں جوب اور بزنس نہیں ملے گا میں بیٹھ کے کوئی سننی رہا ہوگا یہ کمپیٹیشن ہے ہی اس وجہ سے نہیں کہ لوگ بہت زیادہ سست ہیں اور قاہل ہیں اور کام نہیں کرتے تو کوشش کریں کام کرنا شروع کریں تاکہ خود بھی کما سکیں اور باقی لوگوں کی کمائے کا ذریعہ بھی بن سکیں یہ بہت کڑوے سچ ہیں شاید آپ کو سمجھ میں نہ ہیں آپ کو بھی ساری فیملی اقدار اور باقی تمام چیزیں یاد آئیں گی لیکن جب زندگی میں بڑے ہوں گے تھوڑا آگے چلیں گے مہنگائی سے اور گھر کھڑ سے واسطہ پڑے گا جب خود اٹھانا پڑے گا تو تمام باتیں انشاءاللہ آپ کو میری ایک نیک دن ضرور یاد آئیں گی میری باتیں سننے کا شکریہ میں ہوں آپ سب کا زشان عثمانی